نمسکار ساتھیوں میں منیس یعنی ایک بار پھر آپ کا سوال کرتا ہوں ساتھیوں آج کے ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں نرسنگ اوپیسر کے لیے ایک اپ ڈیٹ کو لے کر دیکھیں ساتھیوں اب دیرے دیرے آپ کے ڈاکومنٹ جو ویریفکیسن ہے اس کا کام پورا کر لیا گیا ہے اب آپ کو جلد ہی جو اپونٹمنٹ لیٹر وہ جاری ہونے والے ہیں لیکن ساتھیوں جیسے ہی آپ کو اپونٹمنٹ لیٹر جاری ہو جائیں گے اور جب آپ ایم سے میں جائیں گے تب آپ سے وہا بروائے جاتے ہیں جواننگ فارم سبھی کنڈیٹ سے بروائے جائیں گے چاہے آپ کو سینڈر انسٹیٹوٹ ملا ہے چاہے آپ کو کوئی بھی ایم سے ملا ہو کم سے کم پچیس سے تیس فارم ہوتے ہیں جو آپ کو جواننگ کے ٹائم بھرنے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ وہ فارم بھر دیتے ہیں بھرنے کے بعد ساتھیوں آپ کا پولیس ویریفکیسن ہوتا ہے جو آگے کی پروسیس ہے ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں تو ساتھیوں چاہے آپ کسی بھی ایم میں سیلیکٹڈ ہوئے ہ ہوں کیونکہ ابھی ڈوکومنٹ ویریفکیسن سینٹر گورنمنٹ ہسپیل کا ہوا نہیں ہے ساتھیوں لیکن جلد ہی آپ پر پندرہ نومبر سے پہلے پہلے آئی تھنگ کی آپ کی تو ڈیٹ وہ ریلیز کر دی جائے گی اور آپ کو اسی پرکار کے جو فارم ہے وہ دے جائیں گے بھرنے کے لیے لیکن ایمز بھی بینگر ساتھیوں کیا کرتا ہے ساتھ میں ہی آپ کو دے دیتا ہے تاکہ آپ جب بھی جوان کرنے جاتے ہیں تو گھر سے ان کو بھر کے لے جا سکتے ہیں باقی ایمز کیا گھرتے ہیں ساتھیوں جاننے کے بعد آپ سے وہاں پر یہ فارم بھرواتے ہیں تو دیکھیں ساتھیوں سبھی کے لئے ایمپورٹینٹ اپڈیٹ آئیے ویڈیو کو سیٹ چینل کو بالکل سبسکرائب کیجئے کیونکہ کوئی بھی اپڈیٹ ہو کوئی بھی چاہیے آپ کو کچھ بتانا ہو سمجھانا ہو سب سے پہلے برینڈ اوپنرسنگ یوٹیوب چینل کے مادم سے ہم آپ کو سوچنا دے دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایمپورٹینٹ چیز ہوئی اور وہ ہم نہ بتائیں آپ آپ کو ہم سے ریکویسٹ کی گئی تھی آپ ایسا ہمیں پر فورما بتائیے کی اس کو کیسے فیل اپ کرنا ہے تو ہم نے ترنت پر بھاہو سے یہ ویڈیو بنانے کا سوچ لیا دیکھیں ساتھیوں یہاں پر آپ کو کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے جو بھی پی ڈی ایف آپ کو یہ دیا گیا ہے یہاں پر اس کو پرنٹ نکلوانا ہے پرنٹ ساتھیوں آپ فورٹی ون جو پیج یہاں پر دیئے گئے ہیں جو پچیس یہاں پر فوم ہے فورٹی ون تو پیج ہے پچیس یہا یہاں پر ٹوٹل یہ ہیں ساتھیوں اس میں سے آپ کو پرنٹ نکلوانا ہے اور جب بھی آپ پرنٹ نکلوائیں گے تو جب آپ یہ فوم بھر رہے ہیں اس کی ڈیٹ یہاں پر لکھنی ہے اس میں پہلے میں تو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ بی بی نگر ایمز آپ کو ملا ہے اس کے اندر آپ جوئننگ کو اکسپٹ کر رہے ہیں کوئی بھی ایمز ہو سکتا ہے اس کی جگہ ساتھیوں نام چینج ہوگا آپ بھی سمجھ لیجئے کیسے فیل اپ کرنا پھر جب آپ جائیں گے وہاں پر ڈائریکٹ کس اپورٹمنٹ لیٹر کے نمبر آپ کو لکھنے ہوتے ہیں کس تاریخ کو وہ جاری ہوا تھا وہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے نیچے یہاں پر آپ کا نام لکھنا ہے دیجنگ نیشن آپ کو نرسنگ اوپیسر لکھنا ہے دیٹ اوبر تھا آپ سبی کو اپنی پتہ ہے اب ساتھیوں دوسرا فوم ہے اس کے اندر انہوں نے پوچھا کہ کریکٹر سیفیگر تدھے کے ساتھیوں اس کو آپ کو پرنٹ نکلوائے لینا ہے اور آپ کسی بھی اس کو گجیٹڈ ادھیکاری جو یہاں پر نیچے ساتھ سے آٹھ لک دکھے گئے ہیں آپ پوسٹ ماسٹر سے لکھوا سکتے ہیں یا پھر جو فیسٹ گریڈے کی جو ٹیچر ہوتے ہیں ان سے بھی کروا سکتے ہیں تحصیل دار سے کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ساتھیوں آپ کوٹ سے بھی اس کو بنوا سکتے ہیں یا پھر جو گورنمنٹ اسکول ہے ان کی جو پرنسیپل ہے ان سے بھی آپ یہ بنوا سکتے ہیں آپ کو یہاں پر جو سنگنیچر ہے ساتھیوں وہ کروا لینے ہیں اس کے علاوہ پلیس اور ڈیٹ میں ساتھیں آپ کہاں سے بنوا رہے ہیں اور کس تاریخ کو اس کو بنوا رہے ہیں وہ ہی ڈیٹ آپ کو لگوانی ہے اس کے بعد ساتھیوں یہاں پر آپ کو جو سویدہان ہے ہمارا اس کی آپ کو نشٹاوان کی زپد لینی ہوتی ہے جس میں آپ کو اپنا نام ڈیٹیگنیشن اور ڈیپارٹمنٹ دیگر ساتھوں ڈیپارٹمنٹ میں آپ کو نرسنگ بڑھنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں گے کہ میرے کو بھی کوئی ڈیپارٹمنٹ ملائی نہیں ہے ڈیپارٹمنٹ میں یہاں پر کیا بڑھوں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ڈیپارٹمنٹ اپنا نرسنگ ڈیپارٹمنٹ ایک الگ سی ڈیجنیشن دیا گیا ہے تو یہ آپ کو یہاں پر ساتھوں بڑھ دینا ہے ویڈیو کو شیئر کر دیدی ساتھیوں تاکہ سبھی کنڈیڈیٹ کو پتا چل سکے کی ملت جویننگ فرم میں کیا بڑھنا ہے کیسے بڑھنا ہے اور چینل کو بلکل ہی سبسکرائب کر لیجئے بھویشیے میں کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو کوئی بھی آپ کو سمجھ چاہو ترنت بتاؤ ہم ترنت سمادان اس کا بتاتے ہیں یہ ساتھیوں آپ کو سکریسی کی یہاں پر اوٹھ لینی ہے جیسا کہ آپ سے بھی جانتے بھی ہیں کہ بھئی جو بھی ہوگا میں اس کا پوری طریقے سے پالن کروں گا ایسا ویسا اس میں کچھ لکھا ہوا ہے یہ آپ پورا پڑھ لیجئے ساتھیوں یہاں پر بھی آپ کو لکھنا ہے کہ جیسے یہاں پر مان لیجئے آئی ہے تو آئی ملہب ہمارا نام جیسے منیس کمار سینی اس کے علاوہ جو اپورنٹیڈ ایسے نرسنگ اوپیسر ایٹ ایم سی بی بی نگر تو یہ یہاں پر آپ کو بھر دینا ہے باقی وہی سنگنیچر نیم ڈیجگنیسن اور ڈیپارٹمنٹ آپ کا آنے والا ہے اس کے بعد یہ وہاں پر جو ایم ساتھورٹی ہے وہ یہاں پر سیل اپنی لگا دے گی یہ بائی گماس میریج کا ایسا تھیوں یہاں پر بھی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس ساتھیوں اس میں سیمپلی آپ کو اپنے نام نمبر جو بھی ہیں وہ بھر دینے یہ ساتھیوں کے ایمپورٹنٹ چیز ہے ہوم ٹاؤن دیکھیں ہوم ٹاؤن ویسے تو آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ملہب آپ کا جو ہے وہی دیں لیکن ساتھیوں جو آپ کا ہوم ٹاؤن ہے جہاں پر آپ ابھی رہ رہے ہیں مالی جی آپ کہیں بھی رہ رہے ہیں ایمس بی بی نگر آپ کو الوٹ ہوا ہے یا پھر کوئی بھی ایمس آپ کو الوٹ ہوا ہے تو ایک سال کے بعد ساتھیوں کیا ملتا ہے آپ کو گھومنے جانے کے لئے ملتا ہے تو آپ کہاں گھومنا جانا چاہتے ہیں پہلے سال اپنے ہوم ٹاؤن میں جانا چاہتے ہیں دیکھیں ساتھیوں آپ کو بتا دیں ٹی ایل سی کے کچھ نیم ہوتے ہیں لیو ٹریول جو کنسیسن ہوتا ہے اس کے کچھ رول ہوتے ہیں جو الگ سے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ابھی آپ کے اول اتنا سمجھئے کہ آپ کو جب ایک سال نوکری کرتے ہوئے پورا ہو جائے گا تب آپ کو گھومنے کے لئے سرکار کی طرف سے اوفر ملے گا تو سب سے پہلے آپ کو ہوم ٹاؤن میں جانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو تین سال چار سال کے بعد ایک بار آپ کو اول انڈیا میں نورت اسٹ انڈیا میں جانے کا موقع ملتا ہے اس کے بارے میں لوٹ اپ ڈسکس کریں گے کوئی بھی جانکاری آپ سے چھٹائی نہیں جائے گی ساتھیوں بس ویڈیو کو سیر چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے تاکہ اسی پرکار نرسنگ اوپیسر کے لئے کیا کیا سویدائیں ہوتی ہیں کیا ایل ہے کیا سیل ملتی ہیں اس کے علاوہ کتنی آپ کو چائلڈ کے لیو ملتی ہیں کیا آپ کو جب بچے ہو جاتے ہیں تو ان کی سٹیڈی کے لئے آپ کو کیا آلاؤنس ملتا ہے ساری کچھ باتیں ہم آپ کو بتا رہیں گے ایک ایک بات آپ کو بتائیں گے نرسنگ اوپیسر کے لئے بہت کچھ ملتا ہے ساتھیوں نرسنگ اوپیسر کو سیلری کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ستر پچترزہ سیلری مل گئے بس بے کاف ہی اپنے کو اور بھی سرکار کی بہت سی یہاں پر سیوائیں ملتی ہیں جو آپ کو لینی چاہیے یہاں پر آپ کو فیملی کی ڈیٹیل لگا دینی ہے ساتھیوں فیملی ڈیٹیل میں یہ دیکھیں ڈیپینڈنٹ دکھانا چاہتے ہیں تو ڈیپینڈنٹ دکھانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے تو ایک آئے پرمان پت جسے اپنے انکم سرٹیفکٹ بولتے ہیں وہ بنوانا ہوگا جس میں نو ہزار روپے پر مند سے زیادہ سیلری آپ کے ماتا اور پتا جی کی نہیں ہونی چاہیے اگر اسے زیادہ ہے تو پھر آپ ڈیپینڈنٹ نہیں دکھا پائیں گے ساتھیوں اب ساتھیوں یہ جو آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کار سرٹیفکٹ یہ آپ نے بنوانا لیا ہوگا آپ کو بنوانے کیا ہو سکتا نہیں ہے اس کے علاوہ ساتھیوں یہاں پر دو اور ایسے سرٹیفکٹ ہیں جو آپ کو بہت امپورٹینٹ ہے دیکھئے جب آپ یہ بھر دیں گے اور جب آپ ایمز میں جوئن کر لیں گے تو ایمز ساتھیوں کیا کروائے گا آپ کا پولیس ویریفکیشن کروائے گا کیونکہ بینا پولیس ویریفکیشن کے جو سینٹر گورنمنٹ ہے یا پھر جو ایمز اتھورٹی اس کو کیسا پتا چلے گا کی بھئی آپ مرجریم ہے یا کوئی اپنے اپنا پراد وغیرہ تو نہیں کیا ہے کیونکہ ایک ساپ سندر سوی کا جو کنڈیٹ ہے وہ ایمز کو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ساتھیوں یہاں پر دیکھئے یہ ایوز کے لئے ہے تو آپ نے سرٹیفکٹ بنوانا رکھا سینٹر گورنمنٹ فورمیٹ میں آپ کا ہونا چاہیے یہ ساتھیوں یا دی آپ کی پتنی بھی کچھ کنڈیٹ جو سادی سودھا ہیں اور اگر آپ کی پتنی بھی مان لیجے سینٹر گورنمنٹ جو میں ہے یا پھر سٹیٹ گورنمنٹ جو میں بھی ہے تو آپ کو یہ سمیٹ کروانا ہوگا اس کے علاوہ جو دوسرا پرفورما یہاں پر دیا گیا ہے یہ ہے ساتھیوں میرا ایٹل ڈیکلیریشن کا ہے تو یہ آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کو لگے کہ میں سازی سودھا ہوں یا پھر میں انمیریڈ ہوں یا پھر میں ویڈو ہوں جو بھی یہ ساتھیوں وہ یہاں پر آپ ٹک کر سکتے ہیں اور یہاں پر ڈیٹ اور اپنے سینٹر کر دیجئے گا اس کے علاوہ دیکھیں ساتھیوں یہ ایمپلوئے جو ڈاٹا سیٹ ہے یہ آپ کو فیلپ کرنی ہے فیلپ کرنے کے بعد اس کو بھی آپ کو اٹیسٹڈ کر دینا ہے اپنے سینٹر وغیرہ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ لکھ رکھا ہے اب ساتھیوں دیکھیں سب سے بڑی اپ ڈیٹ جو آتی ہے وہ آتی ہے اٹیسٹیشن فارم کو لے کر اب ساتھیوں آپ کو یہ جو فارم ہے وہ چار بڑھنے ہیں چاہے آپ ایمپس بی بی نگر میں جا رہے ہیں چاہے آپ کسی بھی ایمپس میں کیوں نہ جا رہے ہیں تین تو فارم ساتھیوں آپ کو بڑھنے ہی ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو سینٹر گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے ایک ایمپس اتھورٹی رکھ لیتا ہے اور جو تیسرا ہوتا ساتھیوں وہ آپ کے پولیس اسٹیشن کے پاس بھیجا جاتا ہے تاکہ آپ کا جو ویریفیکیشن ہے وہ کول آ سکے آپ کے گھر پر بھی پولیس آ سکتی ہے یا پھر آپ کو تھانے میں بھی بلائے چاہ سکتا ہے گورنے کی گھاؤ سکتا نہیں ہے کہ پولیس آپ کے ساتھ کچھ کرے گی یہ دی آپ بلکل ایک دم صحیح ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا بس پولیس کے اول اتھنا لکھے بیجے گی کہ this is good اور not best بہت قتم اسی کے لئے ساتھیوں یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ساتھی اس میں اور ایسا کوئی فارم ہے نہیں جو آپ کو ایمپورٹنٹ لگ رہا ہو لیکن اٹھ اسٹیسن فارم کافی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی ساری کوالیفیکیسن آتی ہیں دیکھیں آپ کو 10 کلاس سے لے کے اور جو بھی آگے تک آپ نے کوالیفیکیسن کے وہ ساری آپ کو بھرنی ہے ساتھیوں اس کے علاوہ کو بتا دیں کہ سارا آپ کو کب آپ نے وہ کورس جوئن کیا تھا کب آپ نے وہ کورس چھوڑا تھا اس کے علاوہ آپ کا جو نیئرسٹ پولیس اسٹیسن ہے آپ کا جو نیئرسٹ جو ریلوی اسٹیسن ہے وہ سب کچھ آپ کو ڈیٹیل یہاں پر بتانی ہوتی ہے تو اس میں کوئی بھی دکت نہیں آنی چاہیے یدی آپ نے کوئی کام بھی کیا ہے ساتھیوں تو یہاں پر آپ کو لکھنا ہوگا لیکن اگر آپ بیشی نرسنگ کنڈیٹ ہیں تو آپ کو ایکسپیرنس دکھانے کی یہاں پر کوئی آؤ سکتا نہیں ہے اگر آپ دکھاتے ہیں تو پھر آپ کو این او سی دینی پڑے گی ساتھیوں یہ تھوڑا آپ جانے میں رکھیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں یہاں پر نیچی اور کچھ خاص ایمپورٹنٹ اپڈیٹ ہے نہیں ساتھیوں یہاں پر ایک موویبل اور جو نون موویبل جو پروپرٹی ہے وہ بھی آپ کو شوہب کرنی پڑتی ہے ساتھیوں یہ جیسا ہے کہ ہم آپ کو بتا دیں اس کے علاوہ یہ آپ کو ایک دینا پڑتا ہے میں نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا ہے میں کبھی آریسٹ نہیں ہوا ہوں میرے اوپر کبھی کچھ لگا نہیں ہے کبھی کوٹ میں میرے خلاب کوئی ماننا کا نوٹیس نہیں آیا ہے یہ سب کچھ آپ کو چھوٹ چھوٹے فارم جو بڑھ دینے ہیں پرمانینٹ ایڈرز آپ کو یہاں پر بڑھ دینا ہے اس کے علاوہ یہ ساتھیوں آپ کے لئے within six months آپ کو undertaking دینی پڑتی ہے note tendering resignation والا reassination والا سوری سر تو یہ دیکھیں ساتھیوں یہاں پر سایا آپ کے آگے ہیں یہ new pension nps آپ کو دیکھیں ساتھیوں account کھلوانا چاہیے تو سبھی candidate جو بھی جا رہے ہیں nps کھلوا لیجی اپنا nps کیسے کھلوا جاتا ہے یا پھر nps جو number وہ کیسے لے جاتے ہیں اس کو اپنے کے پرانے number کے نام سے جانتے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں بھویسے میں آپ کا جو بھی nps کرتا ہے salaries میں سے جو بھی آپ کا کٹے گا ساتھیوں وہ آپ کے account میں آ جائے گا تاکہ جب بھی آپ retire ہوتے ہیں تو آپ کو روپے وہاں سے ملتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا دیں گے اس کے علاوہ ساتھیوں کوئی بھی اگر update آئے گی تو وہ بھی ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بس ویڈیو کو شیئر چینلوں کو subscribe کر دیجئے یہ medical fitness certificate ہے حالانکہ آپ کا medical جو بھی آپ کو aloat ہوا ہے وہاں پر بھی آپ کا medical compulsory ہوگا تو آپ یہ وہاں سے بھی ہو جائے گا کوئی دکھتوالی بات ہے نہیں کسی کو بھی یہ بروانے کیا ہو سکتا نہیں ہے آپ دیکھیں ساتھوں یہاں پر دو چیز آتی ہیں ایک تو آتی ہے immovable مطلب ایسی آپ کی سمپتی جو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی جیسے مالی جا کوئی پلاٹ ہے کوئی آپ کی زمین ہے آپ کے نام ہو آپ کے نام سے مطلب جو candidate nursing officer بڑھنے جا رہا ہے یدی آپ کے نام ایسا کوئی زمین ہے پلوٹ ہے کوئی دکان ہے تو ساتھیوں آپ کو یہاں پر detail بڑھنی ہوگی یدی نہیں ہے تو آپ یہاں پر مو کر سکتے ہیں اپنے سنگھنے سے روڈ ڈیٹ لگا دیجئے گا یہ ساتھیوں یہاں پر یہ انجنوں نے پوچھا ہے کہ statement of liquid asset مالی جی آپ شیئر مارکٹ میں اگر روپیہ لگا رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایسا ہے کہ آپ شیئر مارکٹ میں لگا رہے ہیں تو detail بڑھنی ہوگی کہ آپ نے کون کون سے شیئر خرید رکھے ہیں کتنا investment کر رکھا ہے تو وہ ساری بات یہاں پر آپ کو لکھنی ہوگی موویبل پروپٹی میں ساتھ ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ سکتے ہیں جیسے مالی جی ملتا پورے سال میں ٹیکس کرتا اس کو آپ لینے کے لیے آویدن کرنا پڑتا ہے جیسے مالی جی آپ 30,000 روپے ٹیکس کٹ گیا ہے تو آپ اس میں سے کتنا میک سرکار سے واپس لے سکتے آپ کا knowledge کتنا ہے لینے کے لیے جیسے مالی جی آپ نے کیا کیا کر رکھ لائس کر رکھ آپ نے SIP کر رکھ رکھ سارے راست ساتھ ہوں تب آپ کہ رہے ہیں کہ آپ knowledge کی کوئی کمی یہ پھر محسوس